اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس آف ویچویل یونیورسٹی آف پاکستان امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے سٹوڈینٹ کا کوسٹن تھا کہ سر ہاں ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ رن نہیں ہو پا رہا ہم سے اسائنمنٹ بند نہیں پا رہی تو آپ ہمارے سامنے لائف کریے تو میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے یہ سلوشن آئیڈیا ٹو ہوگا لیکن اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں وہ بھی ہنڈر پرسینٹ کریکٹ سلوشن ہے اور یہ والا سلوشن بھی آپ لوگوں کے لیے ہنڈر پرسینٹ کریکٹ سلوشن ہے بٹ یہ سلوشن آپ لوگوں کے لیے لائف میں کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو سلوشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو اسے سکرین شارٹ دینا ہے وہ کچھ اس طرح کا سکرین شارٹ آپ نے دینا ہے یہ رہا تو اسی طرح کا سکرین شارٹ جو ہے آپ کے سامنے میں لائف لے کے آنے والا ہوں جس میں آپ کا نام آپ کی سٹوڈنٹ آئی ڈی اور اپٹین مارکس اور ایبرج مارکس اور ڈوی این آپ کی آنا لازمی ہے تو لائیب آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں لائیب یہاں پر سب سے پہلے دو لنک آپ کو ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کی اسائنمنٹ میں یہ دو لنک آپ کو ملے ہوئے ہیں ان دونوں لنک میں کوئی ایک لنک آپ یوز کریں گے تو میں پہلے والے لنک پر کلک کرتا ہوں جیسی آپ پہلے والے لنک پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی سائٹ ٹھیک ہے نا تو یہاں پر جو پروگرام میں بنا چکا ہوں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے سیم ٹو سیم آپ نے اسی طرح اپنا پروگرام بنانا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر یہ رہا ہمارا پروگرام یہ جس طرح یہ پروگرام بنانا ہے آپ نے بلکل اسی طرح اپنا پروگرام میں بنانا ہے ٹھیک ہے نا اس میں سب سے پہلے دیکھ لیں کون سی چیزیں اہم ہیں آپ کے لئے یہ لہا یہ پروگرام آپ کی سکرین کے سامنے ہے اسے میں ابھی رن بھی کرواؤں گا اور لائف جو آپ کے سامنے وہ میں لے کے آؤں گا جو آپ نے آٹپوٹ لے کے آنی ہے جو آٹپوٹ آپ نے دینا ہے اور آٹپوٹ آپ کے لئے بہت لازمی ہے ٹھیک ہے تو لائف آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں پروگرام آپ کے سامنے لکھا ہے اسی طرح آپ اپنے پروگرام کو لکھیں گے پہلے پروگرام کو دیکھیں اس کے بعد میں رن کرتا ہوں تو پروگرام کو دیکھئے جی سٹوڈنٹس آپ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو پروگرام میں سب سے پہلے ہیش انکلیوڈ اور ہیش انکلیوڈ اسٹی ڈی لیب یہ استعمال کریں گے اور اس کے بعد یوزنگ نیم سپیس ایس ڈی آر ہنٹ مین یہاں پر آپ سبجیکٹ لکھیں گے ہنٹ میں ٹھیک ہے ایس وان ایس ٹو ایس سری ایس فور ایس فائف اور اپٹین جو مارکس آئیں گے اس کے بعد فلوٹ پرسنچیج کے لیے ایبرج کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سٹنگ ڈویئن ہم نے جو سٹنگ ڈویئن یعنی کہ جو ڈویئن نکالنی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم انٹر فرس سبجیکٹ مارکس لکھیں گے سی آئی این ایس وان اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آوٹپوٹ ہم لے رہے ہیں اسے ہم کلوز کرنا چاہتے ہیں مارکس کے بعد جب ہم مارکس انٹر کر لیں گے اور اس کے بعد سیکنڈ سبجیکٹ کے دوسرے کے مارکس آئیں گے یہ اب جب ہم آوٹپوٹ لیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا تو انٹر ٹو سبجیکٹ مارکس یہ جس طرح لکھا ہوا ہے سیم ٹو سیم آپ نے اسی طرح پروگرام کو لکھنا ہے انٹر ٹری سبجیکٹ انٹر فور سبجیکٹ انٹر فائف سبجیکٹ مارکس اس کے بعد سسٹم کلیئر یہاں تک سسٹم کلیئر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ سسٹم کلیئر تک یعنی کہ اوپر والا جتنا حصہ ہم نے لکھا یہاں تک ہمارا پروگرام اوکی کیا جائے اور اس کے بعد ہمیں سبجیکٹ ون ڈو تھری فور فائف کو پلس کر کے ہماری جو پرسنٹیج ہے آپٹین مارکس کی وہ ایورج پرسنٹیج نکال دی جائے اور اس کے لیے پروگرام کو اس طرح لکھا جاتا ہے اے وی ایکوال اپٹین ڈیوائیڈ بائی فائف کیونکہ فائف سبجیکٹ ہم نے لیا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے فورٹی فائف 33 یہ اس نے جو آپ کو requirements دے تھی وہ آپ نے یہاں پر لگائے nd equal fail اور یہاں پر لازمی آپ نے یہ لگانا ہے جب output لینے کے لیے یہ output statement کچھ اس طرح استعمال ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے output statement یہ آپ کی ٹھیک ہے output statement میں کیا ہوتا ہے جو چیزیں آپ نے output لینی ہے وہ لکھتے ہیں تو جس طرح ہمیں output میں ہمارا نام چاہیے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ہمارا نام ہمیں چاہیے پہلا ہو گیا نام بالفرز آپ کو اپنا نام چاہیے تو نام کے لیے یہ لگائیں گے اور student id لکھیں گے کچھ اس طرح سے اور یہاں پر end one نہیں لکھا students یہ l لکھا ہوا ہے یہ آپ یاد رکھئے گا یہاں پر end پر میں آپ کو بتا دوں یہ جو آپ کو one لگ رہا ہے اس کے end پر یہ one نہیں یہ l ہے یہ آپ یاد رکھئے گا اور program کو اس طرح آپ نے end کر دینا ہے اب اس program کو میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ run کروں گا students ایک دفعہ آپ پھر سارا program کو دیکھ لیے بہت شارٹ program ہے آپ نے اسی طرح لکھنا ہے سارا program program ڈیسٹروینٹس آپ نے سارا program دیکھئے گا اور لکھیں گے جو ایک دیا ہے ٹھو ایک دینا ہے جو آپ کو بھی فرسنے ہیں جو آپ کو بھی آیا جو آپ کو بھی آیا جو آپ پھر سارا دیکھ لیے اب اسے میں رن کرنے جا رہا ہوں رن کرنے کے لیے آپ کو یہاں اوپر رن کا بٹن دیا گیا ہے یہ رہا رن کا بٹن ٹھیک ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کا پروگرام جو ہے وہ رن ہو جائے گا یہ ہم نے رن پر کلک کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا پروگرام جو ہے وہ رن ہو چکا ہے یہ دیکھئے یہاں پر اب انٹر فرس سبجیکٹ مارک سبجیکٹ کے آپ کے جتنے بھی مارکس ہیں آپ وہ لکھیں گے ہمارے مارکس سیمٹی ایٹ اینٹر کریں گے سیکنڈ مارکس کے لکھیں گے ایٹی سیمن اینڈ دن آپ لکھیں گے نائنٹی جو بھی آپ کے مارکس آئے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی نائنٹی اینڈ ہم لکھتے ہیں سیونٹی ایٹ اینڈ لاسٹ پر ہم لکھ لیتے ہیں سکسٹی سیمن جب آپ یہ لکھ لیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا جب آپ کے سامنے لائب جو ہے اسے میں نے اٹیمپ کیا ہے تو یہاں پر اب اسے انٹر پریس کریں گے انٹر پریس کرنے کے بعد آپ کی سکرین پر آپ کا جو سٹوڈنٹ نیم علی احمد آگیا اور سٹوڈنٹ آئی ڈی آگی اپٹین مارکس آگے اور ایبرج مارکس آگے اور ڈبین آگے اور اب آپ نے اس کا سکرین شارڈ لے لینا ہے کہ اس طرح آپ سکرین شارڈ لیں گے اور سکرین شارڈ لینے کے بعد آپ اس کوڈ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اب کوڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ اس آپشن پر کلک کریں گے یہاں پر کوڈ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے نا کوڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ جیسے کلک کریں گے آپ کا جو کوڈ ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہاں پر یہ دیکھئے یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا اسے آپ اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اسے آپ کاپی کریں گے اینڈ سکرین شاٹ آپ یہاں پر لاس پر جو ہے اپنا سکرین شاٹ انٹر کر دیں گے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اس سارے کوڈ کو آپ نے کاپی کرنا ہے اس طرح سے آپ سارے کوڈ کو کاپی کریں گے اینڈ کاپی کرنے کے بعد آپ اپنی فائلز میں چلے جائیں گے جس میں آپ اسے مائکرو سافٹ و پلیڈیس آفیس میں چلے جائیں اور یہاں پر آپ اسے اب لکھیں گے انٹر کریں گے یہاں پر ایک نیو پیج ہم ڈاکس کا ڈی او سی ایکس فارمیٹ اپن کریں گے اور یہاں پر آپ اسے انٹر کر دیں گے پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کریں گے تو آپ کا یہ سارا پروگرام یہاں پر کچھ اس طرح آ جائے گا یہاں پر اوپر آپ لکھیں گے اسائنمنٹ سی ایس ون زیرو ون اس طرح سی ایس ون زیرو ون کی اسائنمنٹ نمبر تین آپ یہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا کوڈ ہو گیا اور نیچے آؤٹپوٹ میں آپ یہاں پر لاس پر جو ہے نا اپنی آؤٹپوٹ انٹر کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر اب آپ نے آؤٹپوٹ میں اپنی جو سکرین شاٹ لیا ہوگا وہ انٹر کر دی جئے گا سکرین شاٹ انٹر کرنے کے لیے یہاں پر جائیں گے انسائٹ میں جائیں گے پچر میں جائیں گے اور جو سکرین شاٹ ہم نے لیا ہے اسے ہم انٹر کر دیں گے یہاں پر اس سکرین شاٹ کو آپ تھوڑا سا جو ہے نا یہ سکرین شاٹ آپ کر لی جئے گا آپ نے جسٹ اتنا سکرین شاٹ لگانا ٹھیک ہے یہ اتنا سکرین شاٹ یہ جتنا میں نے ریڈ کلر میں کیا یہ آپ کر لی جئے گا فوٹو کو ایڈٹ کر کے اور ایڈٹ کرنے کے بعد اوکے کیجئے گا دن آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ ریڈی ہو جائے گی یہاں پر آپ اتھر تھوڑا زوم کر دیں گے یہ آپ کا اوٹبوٹ ہے تو اس طرح آپ اگر اپنی اسائنمنٹ سب میٹ کروائیں گے تو آپ کو فل مارکس ملیں گے میں گرنٹی سے کہہ رہا ہوں سب سے بڑی چینجز آپ نے جو کرنی ہے یہاں پر آپ کا جو ہے نا نام آنا لازمی تھا جو بھی آپ کا نام ہے جو بھی آپ کی آئیڈی ہے وہ آنا لازمی ہے آپ کے انسٹرکٹر کو آپ کی آئیڈی کا پتہ ہے آپ کے نام کا پتہ ہے اس لیے آپ کا نام اور آئیڈی آنا لازمی ہے ہوفیلی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بال نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آپ کو فیوچر میں ویرچول یونیورسٹی اور پاکستان سے لیٹسٹ آپٹو ڈیٹس اسائنمنٹ کوئیز انٹیٹویس ملتے رہیں اللہ حافظ